موسیقی سب کو جے یسو کی میں فادر فرانسز پنٹو بھریلی درم پرانت کا ایک پروہیت ہوں ورطمان میں میں نشک لنگ ماتا کا تیرتستان باسپور میں سیوا دے رہا ہوں اس وقت بینڈ فور جیزس ورشپ منسٹری کے مادیم سے میں آپ سبوں کے سمکش پربو کا جیوانت وشن کو لے کر آیا ہوں اور اس وقت ہم مچن سنیں گے اس ورشک پر سمسیا کا سمدان پربو ییسو سمسیا کا سمدان پربو ییسو ان دنوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بھائیوں بہنوں چاروں اور سمسیاوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پورے وشف ابر میں کرونا وائرس کے وجہ سے جو سمسیایں ایک کے بعد ایک ابر کے آ رہی ہیں پورے وشف ابر میں ہر جگہ جگہ پر چوٹے ویکتی سے لے کے بڑے بوڑے تک ہر کوئی ویکتی سے پرباویت ہے اس سمسیا میں گرسیت ہے پریشان ہے دکی ہے پیڑت ہے ایسے پریویش میں ہم کیا کریں ہم پربو کے وچن کا سہارہ لیں پربو کے وچن میں جیون ہے پربو کے وچن میں شکتی ہے پربو کے وچن میں سامرت ہے اس لئے میں آپ کو نمترن دیتا ہوں اس وقت پربو کا وچن سننے کے لئے ہم پربو کا وچن سنیں گے سنت لوکس کے دوارہ رچت سو سمچار ادیائے آٹھ پت سنکیہ بائیس سے آگے یہاں پر لکھا ہے ایسا ایک دن اپنے ششوں کے ساتھ ناو میں بیٹ گئے اور ان سے بولے ہم جیل کے اس پار چلیں وہ چل پڑے ناو چل رہی تھی اور ایسا سو گئے تب جھیل میں جنجاوت اٹھا ناو پانی سے بھری جا رہی تھی اور وہ سنکٹ میں پڑ گئے ششوں نے ایسا کے پاس آ کر انہیں جگایا اور کہا گروبر گروبر ہم ڈوب رہے ہیں وہ جاگ گئے اور انہوں نے وایو تتہ لہروں کو ڈانٹا وہ تھم گئی اور شانتی چاہ گئی تب انہوں نے اپنے ششوں سے کہا تم لوگوں کا وشواس کہاں ہے اور وہ اچھا میں میں پڑھ کر آپس میں یہ کہتے رہے آکر یہاں کون ہے یہ وایو اور لہروں کو بھی آگیا دیتے ہیں اور وہی ان کی آگیا مانتے ہیں بھائیو بہنوں ایک پرسنگ ہم نے سنا پربو ییسو اور ان کے شش یاترہ کر رہے تھے پربو نے کہا ہم جیل کے اس پار چلیں اور اس پرکار سے یاترہ جب شروع ہوئی اچھانک جنجاوت اڑتا ہے تفان اڑتا ہے اور پانی ناو میں آکے ناو ڈوبنے کو ہو جاتی ہے پربو کے شش ڈھر جاتے ہیں گبرا جاتے ہیں بھائیبیت ہو جاتے ہیں اور آخیر میں پربو کے شش پربو سے کیا کہتے ہیں ہم ڈوب رہے ہیں گروبر گروبر ہم ڈوب رہے ہیں سمسیہ اتنی جادہ تھی پربو کے شش نے سوچا اب ہماری بس کی بات نہیں اس سمسیہ سے جوجنے کا ہماری بس کی بات نہیں ہم مر رہے ہیں ہم ڈوب رہے ہیں جب اس پرکاس سے انہوں نے اپنی سمسیہ پربو کے ہاتھوں میں سونپ دی پربیت سنسے کیا کہتا ہے وہ جاگ گئے اور انہوں نے وائیو تتہ لہروں کو ڈانٹا شش شش ششو نے ایسا کے پاس آ کر انہیں جگایا اور کہا گرووار گرووار ہم ڈوب رہے ہیں وہ جاگ گئے اور انہوں نے وائیو تتہ لہروں کو ڈانٹا وہ تھم گئی اور شانتی چاہ گئی تب انہوں نے اپنے ششوں سے کہا تم لوگوں کا وشواس کہا ہے where is your faith یہاں پر where جو ہے وہ بہت مہتبون ہے کہاں تمہارا وشواس کہاں ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارا یہ شیور تمہیں بچانے والا تمہارے ساتھ ہوں اس کا عارت یہ ہے کیا تمہیں اس بات کا وشواس نہیں کہ میں تم کو جیون دے سکتا بچا سکتا ہوں سارے سمسیاؤں سے سمدان دے سکتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں اس کا عارت یہ ہے تم درتے کیوں ہوں گبراتے کیوں ہوں پربیسو یہ پوچھتا اپنے ششوں سے تمہارا وشواس کہاں ہے ان کا وشواس کہاں تھا ان کا وشواس تھا اپنے شمتہ پر کیونکہ مشوارے تھے تہرنا جانتے تھے پانی سے پریچت تھے انہیں نے سوچا ہم سب سنبھال لیں گے لیکن اس وقت تفان اتنا بہینک تھا کچھ بھی سنبھال نہیں پائے اپنی شمتہ پر وشواس تھا وشواس کام نہیں آیا اپنی ایکسپیرینس پر وشواس تھا ایکسپیرینس کام نہیں آیا اپنا انبہ ہوتا وہ کام نہیں آیا اور کوئی بھی اپنی طور طریقہ کام نہیں آیا انہوں نے سوچا اب ہم کہیں پر بھی جیت نہیں سکتے ہیں مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اس لئے پربو سے کہاں ہم ڈوب رہے ہیں ہمیں بچائیے جب پرابلم انہوں نے پربو کے ہاتھوں میں سمرپیت کیا سرنڈر کیا ہینڈ آور کیا تب پربو چارج لیتا ہے پربو اس وقت چارج لیتا ادھکار لیتا ہے اور ترنت وائیو کو ڈانتا ہے شانت ہونے کے لئے کہتا ہے سمرپ سے کہتا ہے تھم جا اور ترنت وہاں پر انسٹنٹلی شانتی چاہ جاتی ہے سمرپ تھم جاتا ہے اس وقت پربو پوچھتا تمہارا وشواس کہاں ہے یعنی کہ ان کا وشواس پربو یسو پر نہیں تھا ان کا وشواس تھا ان سمسیا پر ان سمرپ پر اس لہروں پر اس تفان پر اس آنڈی پر ان کا نظر اس پر تھی سارا کا سارا فوکس پربو یسو سے ہٹ کر ان تمام سمسیاوں پر تھا اب جب سمسیاوں پر ان کا فوکس تھا سمدھان روپی پربو یسو کو دیکھ نہیں پائے جب پربو نے ان سے پوچھا تمہارا وشواس کہاں ہے ہو سکتا تب انہوں نے ریالائز کیا ہوگا اگر ان کا وشواس پربو یسو پر ہوتا اور ان کا دیان پربو یسو پر ہوتا وہ سمسیاوں کے بیچ میں یسو پر ان کا دیان ہوتا نشجت روپ سے ایک ایسی پریشانی ان کے سامنے نہیں آتی کیونکہ بچانے والا پربو یسو سمسز ان کے ساتھ تھا جیون کے یاترہ میں ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ایک یاترہ کر رہے ہیں بھائیوں بہنوں ایک جیون کے ہماری ایک یاترہ چل رہی ہیں ہم یاتری ہیں یاترہ کرتے ہو ہمارے جو ان میں سنکٹ آتا ہے پریشانی آتی ہے مصیبت آتے ہیں بیماری آتی ہیں اور آج کل کورونا ویرس روپی مہا ماری فائلی ہوئی ہے اور اس یاترہ میں ہم پورے دنیا کے سبھی لوگ پریشان ہیں پوری دنیا کے ہم سبھی لوگ پرکا کے ناؤں میں ہیں اور ایک پرکا جو دوبنے کے کگار پر ہیں ایسے پریویش میں ہمیں آوشک ہے کہ ہم اس پربو کی اور درست لگائیں بھلے ہی مہا ماری ہے بھلے ہی ہمارے پر آکرمنٹ کر رہی ہے چاروں اور لوگ پیڑت ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لاشیں پیچی ہوئی ہیں کورونا ویرس کے وجہ سے اس کے باوجود پربو اس کے باوجود بھائیے بہنوں ہم اپنا دھیان پربو پر سے نہیں ہٹائیں پربو پر اپنے دھیان رکھیں پربو کے وشنوں پر اپنا دھیان رکھیں پرارتنا میں ہمارا دھیان رکھیں اور پرارتنا کریں پربو کو پکھاریں سارا پربو نے ان کو ان کی سہتہ کی پربو نے اتھر دیا ہم بھی اگر اس کورونا ویرس اس مہاماری کے سمیں پربو کی اور دیان رکھیں گے پربو کی اور اپنا سارا فوکس رکھیں گے پربو پر وشواس رکھیں گے پربو کو پکھاریں گے پربو سے کہیں گے پربو ہم ڈوب رہے ہیں ہمیں بچائیے پوری دنیا اس کورونا ویرس کے وجہ سے ڈوب رہی ہے ہمیں بچائیے اس سمسجاو سے اس مہاماری سے پوری دنیا پریشان ہیں چوٹے سے لے کے بڑے بوڑے تک پریشان ہیں اگر یہ بات ہم پربو سے کہیں گے پربو جو دیا سے درویت ہونے والا عیشور ہم سبوں کی مدد کرنے والا عیشور ہم سبوں کے آنسوں کو پہنچنے والا عیشور وہ ہمیں نہیں تیاغے گا نہیں بھولے گا نہیں ٹکرائے گا نشترو سے ہماری ساہتہ کرے گا اس لئے بھائیو بہنوں ہم اس پربو کی اور اپنے درستی لگائیں اور آنندت ہو جائیں جس پر کاسے سروت کرتا بتاتا ہے پربو کی وردرستی لگاؤ اور آنندت ہو جاؤ تم کبھی نراش نہیں ہوں گے ہم سروت چونتیس پرسنگ انیس میں پڑھتے ہیں پربو دکھیوں سے دور نہیں ہیں جن کا من ٹوٹ گیا ہے پربو ان کے ساتھ ہے جن کا من ٹوٹ گیا پربو ان کے ساتھ ہے پربو دکھیوں سے دور نہیں ہیں آج کے دن میں کرونا ویرس کے وجہ سبھی لوگ دکھی ہیں پیڑیت ہیں پریشان ہیں پربو ہم سے دور نہیں گیا ہے پربو ہمارے ساتھ ہے جیون کے ہمارے اس یاترہ میں اس ناؤں میں پربو سو رہے ہیں اس پربو کو جگانے کی ضرورت ہے پربو کو بتانے کی ضرورت ہے پربو اٹھئے ہمیں بچائیے ہم ڈوب رہے ہیں پورے دنیا ڈوب رہی ہے اس ویرس کے وجہ سے پورے دنیا ڈوب رہی ہے پربو جاگئے اور ہمیں بچائیے اور پربو اگر آدیش دے گا اس کرونا ویرس سے شانت ہو جا تھم جا شانتی چاہ جائے گی یہ ہمارا وشواز ہے پورن شانتی چاہ جائے گی وہ ہم پر آشش آ جائے گی سب کچھ تھم جائے گا ساری پریشانی ساری بیماری تھم جائے گی اور ہم سب کے سب اس پربو کی مہمان دیکھ پائیں گے اور اس پرکار سے پربو اس پرکار سے بھائیے بہنوں ہم اپنا وشواز پربو پر قیام رکھیں درڑ رکھیں اٹل رکھیں کسی پرکار سے بیماری ہمارے وشواز کو کمجور نہ کریں کسی پرکار کی مہماری ہمارے وشواز کو نہ ڈگ مگائیں کسی پرکار سے پرکار کی سمسیا ہمیں عیشور سے الگ نہ کریں ہم اس پربو سے لپٹے رہیں اس پربو سے لپٹے رہیں اور پربو ہماری سودھی لے گا دیکھ رہ کرے گا ہمیں بچائے گا ہر تکلیپوں سے ہر پریشانیوں سے ہمیں چھڑکانا دے گا بھائیوں بہنوں یقین کیجئے وشواز کیجئے بروسہ کیجئے اس پربو پر پربو آپ کو نہیں تیاغ رہا ہے پربو آپ کو نہیں تیاغتا ہے نہیں بولتا ہے مجھ کو ہم سبوں کو اس پربو نے اپنے لہو کی قیمت سے کریدا ہے ہم سبھی اس پربو کے ہیں پربو نے ہم سبوں کو لہو کی قیمت سے کریدا ہے وہ ہمیں نسٹ ہونے نہیں دے گا وہ ہمیں برباد ہونے نہیں دے گا اس لئے بھائیے بہنوں ہم پکھاریں ہم پکھاریں اس ییسو کو پکھاریں پربو کے ششوں نے ان کی یاترہ کے دوران جب سمسیا آئی انہوں نے پربو ییسو کا پکارا پربو سے کہا پربو ہم ڈوب رہے ہیں ہمیں بچائیے ہم بھی پربو سے وہی کہیں پربو ہم ڈوب رہے ہیں ہمیں بچائیے اگر آپ نہیں بچائیں گے ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا پربو ہمیں بچائیے اس لئے بہنوں ہم سبوں کے جیون میں جو سمسیہ آئی ہے وہ سمسیہ کے بیچ میں سمدان ہے پربو ییسو اس پربو ییسو کا پکاریں پربو اس سمسے ہمیں بچائے گا اس مہماری سے اس پیڑا سے اس پریشانیوں سے ہمیں بچائے گا اور ہم سبوں کو اس کی مہمہ ہم سبوں کے سامنے اپنی مہمہ پرکڑ کرے گا وشواز جو کرے گا وہ پربو کی مہمہ دیکھے گا پربو نے سویم کہا ہے اس نے بھائی و بہنوں ہم وشواز کریں ہمارا وشواز ادھر ادھر نہ ہو ان باتوں میں ان باتوں میں نہ ہو بلکہ پربو میں ہو پربو پر ہمارا وشواز تکھائے رکھیں اور پربو اپنی مہمہ پرکٹ کرے گا وہی پربو ہم سبوں کے جیون میں اپنی مہمہ پرکٹ کریں پورا وشوبر میں فیلی اس مہماری کو مٹھائیں اور ہم سبھی اس پربو کی تاریف کرنے والے بن سکیں یہی ہم پرارت نہ کریں یہی کام نہ کریں پتہ پتر اور پہتر آتما کے نام پر آمین موسیقی